روح تک کے شاستری نگر میں پانی کی قلت سے لوگ پریشان ہیں پرشاستان اور نیتاؤں کو لے کر محلاؤں کا گصہ بڑھنے لگا پانی کی قلت کو لے کر محلاؤں نے زوردار پردشن کیا گرمیوں کی شروعات سے ہی روح تک میں پانی کی قلت شروع ہو جاتی ہے پانی کو لے کر شہر میں جگہ جگہ پر دیکھتے سامنے آ رہی ہیں لیکن شاستری نگر میں پانی کی قلت اس قدر پڑ گئی کہ چلچلاتے گرمی میں محلاؤں کا گصہ فوڑ پڑا اور یہ لازمی تھا کیونکہ یہاں محلاؤں کو دو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور پیدل چل کر پانی لانا پڑتا ہے اس کے بعد دودھ بھی وہ پانی گندہ ہوتا ہے اس کے لبا پانی کو لے کر محلاؤں کے آپ سے جھگڑے جیسے عام ہو گئے ہیں جسے لے کر محلاؤں نے ویروت پردشن میں کیا اور یہاں پہ کوئی بھی سوہیدہ نے ہے نہیں تو ہمارے پان کی ہے نہیں لائٹ کی ہے نہیں سڑک کی ہے اور ہمارے کو ہم سب کے پاس جا چکے ہیں میر کے پاس ڈی سی کے پاس ایم سی کے پاس جہاں جہاں بھی ہمارے کو بولا گیا ہم وہاں وہاں دکھے کھا کے آئے پر بلکل بھی ہماری کہیں بھی ایک منٹ بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہر جگہ ہمارے کو دکھے دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چل ہو جائے گا تمہارا کام چل ہو جائے گا کب ہو جائے گا بہت مانگنے کے لیے تو آج جوڑیں گے پیر پکڑیں گے اور آج ہم ایسے ہی گھومتے رہے بتاو یہ کوئی مطلب تھوڑی طریقہ تھوڑی ہے سرکار کا یہ بتاو پانی کے لیے ہم اتنے تڑپتے رہتے ہیں دو دو تین دن کلومیٹر چھوڑے چھوڑے بچے بودے سب پانی کے لیے ترستے ہیں جب لائٹ پانی نہیں ہے شہر کے اندر تو گاؤں سے بھی بتر برا حالو رکھ ہے کم سے کم گاؤں میں سڑکے تو بڑی ہوئی ہیں پکی یہاں نہ سڑک ہے نہ پانی ہے اساربائی باس کے نزدیک سے شاستری نگر کولونی میں کوئی بھی وکاسکار سری نہیں چڑا جبکہ نگر نگم پڑشوڑسن لاکھ دعوے کر رہا ہے کہ شہر میں پانی بجلی سڑک جیسی موربوس سودھائیں عام لوگوں تک پہنچ چکی ہیں لیکن دھراتل پر حقیقت کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے اسے لے کر مہلاؤں کا گصہ پڑشوڑسن اور نتاؤں کے پرتی صاف جڑک رہا تھا برے بجار میں رہ رہے ہیں ساستری نگر حسار بائی پاس آئی ڈی سی چوک پہ اور ہم دو جار آٹھ سے یہاں رہ رہے ہیں ہمارے کو کوئی بھی سوئیدہ نہیں دی جاری اور نہیں کوئی پرائیویٹ پانی ہے نہ کوئی سرکاری ہے اتنی دو کلومیٹر آتے ہیں پانی لینے کے لیے یہاں بھی لائٹ بھی نہیں ہوتی کئی کئی گھنٹے یہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تب تک بھی پانی کا انتظار نہیں ہوتا اور یہاں اتنے پیاسے مرتے رہتے ہیں چھوڑے چھوٹے بچے ہیں گھر میں بجرک ہیں پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں مہران مہلاؤں نے صاف کر دیا ہے کہ اگر ان کی سمسچہ کا سمادھا نہیں ہوتا تو وہ اس کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے کیونکہ بار بار اس بارے میں شکایت کرنے کے باوجود بھی سمسچہ کا سمادھا نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہے کہ پرشاسن کی اور سے اس اور کوئی قدم اٹھائے جاتا ہے یا فیر یا گرامیڑ کوئی بڑا پردشن کرنے پر مجبور ہوں گے تینے شکوشے رہ تک خبریں ابھی تک موسیقی